شدید بارشیں اور برو باری زندگی پر بھاری پڑ گئیں تو دیکھ انہیں اور دیگر حاصلات میں 97 افراد جامحک ہو گئے متعدد ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا گیا آرمی چیف نے جانی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے پاک فوج کو بھرپور امداد کی ہدایت کرتی ہے بارشیں اور برف باری وبال جان بن گئیں برفانی تودے اور چھتے گرنے کے واقعات میں 97 افراد جامحک آزاد کشمیر میں 67 اموات وادی نیلم میں تودہ تلے دبے مزید پانچ لاشیں نکال لی گئیں بلوچستان میں 20 افراد جامحک کی بازی ہار گئے آرمی چیف کا برف باری سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کو بھرپور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دے دی سانس لے رہا نہ تھا برفانی تودہ گرنے سے 52 مکانات تباہ جبکہ متدد افراد لا پتہ ہو چکے ہیں لوات، شونتھر، کیل، دودھیان، پھولائی اور شاردہ میں سولہ افراد قدرتی آفت کی بھیٹ چڑے غزر میں برباری رکنے کے بعد برفانی تودہ گرنے کا تسلسل جاری ہے مری اور گلیات میں دو روز سے بجلی کی فراہمی موتل ہے ادھر راستے بدھونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے دوسری جانیب خیبر پختونخواہ میں بارش کے دوران مختلف حاصلات میں تین افراد زخمی ہوئے جبکہ پنجاب میں بارش سے چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے نو افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے راجنپور تین، خانیوال پانچ اور جنگ میں ایک چک جا بھاک ہوا دوسری جانیب سکر میں بھی ایک چک چھت گرنے سے جا بھاک ہوا موسیقی